میں بمشکل اس سے پوچھا how much money do you need to go to your home یقین کیجئے اس ایک سنٹنس کو بولنے کے لیے جنوری کی سردیوں میں مجھے پسینے آگئے تھے لیکن ابھی ایک کام پھر بھی باقی تھا and that was how to speak English میں نے اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ جو میری عمر کے تھے کچھ چھوٹے تھے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب کا انگلیش سے کیا ریلیشن یس اس کا انگلیش سے بڑا زبردست کنیکشن آف ریلیشن ہے زیادہ تر موٹیویشنل کہانیاں غریبی سے شروع ہوتی ہیں اور امیری پہ ختم ہو جاتی ہیں but this one is total different میں پہلے بھی کبھی بہت زیادہ غریب نہیں تھا اور بہت زیادہ امیر آج بھی نہیں ہوں تو میرا نام ظلفقار محمدی ہے ویسٹ یو پی کے ڈسٹرک بجنور سے میرا تعلق ہے سچ کہوں تو پروپر بجنور سے بھی نہیں ہوں بجنور سے پندرہ کلومیٹر اوے ایک چھوٹا سا شہر ہے تقریباً ساٹھ ستر ہزار کی آبادی ہوگی کرتپور اس کا نام ہے اور میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں فیس بک پر ظلفقار محمدی انگلیش نام سے ایک چینل چلاتا ہوں یوٹیوپر لرن انگلیش ویڈ زیڈ محمدی نام سے پیج چلاتا ہوں اور یوٹیوب پر ایک چینل چلاتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا اچیومنٹ کیا ہے بہت دنوں سے سوچ رہا تھا بلکہ کئی بار یہ خواب دیکھا تھا یہ سپنا تھا کہ میں کبھی جوش ٹاک کے منچ پر کھڑا ہو سکوں جا کے یقین جانئے یہ ایک سپنا بمشکل آج پورا ہوا ہے اتنے بڑے منچ پر پہنچنا اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ ہے اور شاید میں اس اچیومنٹ سمجھتا ہوں تو میں نے آپ سے بتایا کہ میری پیدائش کی ردپر میں ہوئی تھی ایڈوکیشن بھی وہیں ہوئی ایک آپسیمت تھا یعنی کہ دیر سے ایڈوکیشن شروع کی تھی کسی فیزیکل ایشو کی وجہ سے فیفت کلاس was my فرسٹ کلاس سرکاری سکولوں کی حالت پہلے ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے لیکن یقین مانیے ایسی بھی نہیں تھی جیسی آج کونمنٹ سکولز کی ہے ہاں آج سے بیٹر تھے اتنا تیہ ہے ٹینس کلاس میں ایک کانٹریکٹڈ ٹیچر ہمارے کالج میں آئے ہم سرکاری کالج میں تھے ایڈٹ کالج میں تھے وہاں ایک کلیر بوئین ٹیچر آتے ہیں ایک سینسیبل ٹیچر آتے ہیں ان کا ڈریسنگ سینس بڑا زبردست ہوتا ہے لک بڑا آپ کہنا چاہیے کہ پار ایکسلنس ہوتا ہے بولنے کا سٹائل اپنے آپ میں لا جواب ہوتا ہے اس آدمی کو دیکھ کے لگا کہ یار ایسا ہی بننا ہے ان کا نام تھا نوید احمد ہے میں نے کہا سر آپ کے جیسا بننا ہے کیا کروں وہ کیا چیز ہے آپ کی پرسنیلٹی میں جو آپ کو اتنا چارمنگ بناتی ہے انہوں نے کہا یار میرے سے کچھ اور تو آتا نہیں ہے بس میری انگلیش ہے ہو سکتا ہے یہ چارمنگ ہو میں نے کہا چارمنگ تو بننا ہے اب پہلے سے ڈرک کمپلیکشن کا انسان تھا میں تو مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا سا چارمنگ بننا چاہیے خود کو بنانا چاہیے تو میں لگ گیا اس میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ سر انگلیش کیسے سیکھیں انہوں نے کہا سیکھو کیا پوچھنا ہے اس کا میں نے کہا پھر بھی ایک دو سٹیپ کہنے لگے ویدیشی بھاشا سیکھنی ہے تو ٹرینسلیشن ضروری ہے لگ جائیے گا کام پہ انہوں نے ہم سے یہ بات میں کہا کہ لگ جائیے گا میں پہلے ہی لگ گیا تھا اس کام پہ لینگویجز کو لے کر میرا اورینٹیشن کچھ پہلے سے بھی تھا اس کی وجہ تھی میرے والد صاحب میرے پتا جی اردو کا بڑے زبردست جانکار تھے اور یوں سمجھئے کہ اورینٹیشن تورڈز دی لینگویجز اس لیے مجھے کافی زیادہ ایز محسوس ہوتا تھا آسانی محسوس ہوتی تھی جب میں لینگویجز پڑھتا تھا دوسری طرف سائنس کے جو سبجیکٹس ہوتے تھے ان میں تھوڑا ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی تھی اور ہم نے ایلیونس کلاس لائک آدھر سٹوڈنٹس میں نے بھی سن رکھا تھا کہ سائنس از لائف اور لائف از سائنس میں نے سائنس گروپ میں داخلہ لے لیا کیونکہ مجھے بھی لگتا تھا کہ اگر فیوچر بنانا ہے تو سائنس گروپ میں جانا ہی پڑھے گا اب ہم میڈل کلاس لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے بڑا بڑا رسک لیتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹا سا رسک تھا صرف اپنے ایک اورینٹیشن کو قربان کرنا تھا اپنے ایک برائٹ فیوچر کے لیے سو ایڈیڈ دیٹ اور ہیڈیڈ ہیپیلی سائنس سائٹ میں میں نے داخلہ لے تو لیا لیکن سائنس کے سبجیکس میرے اندر کبھی داخل ہی نہیں ہو پائے مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے یہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں ایکویشن چل رہا ہے یا کچھ اور چل رہا ہے میں نے اببہ سے یہ بات شیئر کی پیتا جی سے یہ بات شیئر کی کہ مجھے لینگویجز میں انٹرسٹ ہے اور میں اس سے زیادہ دن نہیں ڈھو سکتا ہوں سائنس کو اببہ مجھے کمپیوٹر انجینئر بنانا چاہتے تھے مجھے لگا کہ مارے گے بہت اور مارا نہ تو ڈانٹے گے تو بہت لیکن اببہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لی جگا لیٹریچر آرٹ گروپ میں چلے جائیے میں نے اپلیکیشن پرنسیپل صاحب کو دی پرنسیپل صاحب نے پھار دی ڈانٹا بہت بولے سائنس is life and life is science what are you doing بلایا اور تب جا کے مجھے آرٹ گروپ میں داخلہ ملا half battle was won but half was yet to be 11th class میں میری ملاقات ہوئی انگلیش کے لیکچرر عبدالسلام صاحب سے he was brilliant in accent and pronunciation high school تک ہم نے واس کو واز پڑھا تھا we did not know this is called was سلام صاحب نے ہمیں بتایا کہ this is not was this is was انہوں نے ہمیں بتایا کہ C-A-L-L not call this is call تو کچھ کچھ نیچوریلیٹی کی طرف بڑھ رہے تھے اور نیر نیٹیو ہونے کی طرف کوشش کر رہے تھے ٹرینسلیشن پر اچھی محنت کی تھی برائٹ ہو رہا تھا سنسسیس ٹرینسفورمیشن ڈریکٹ انڈریکٹ جسے آپ نیریشن کہتے ہیں کریکشن پر کافی محنت کی تھی ووکیبلری اچھے خاصی ہو گئی تھی اچانک میرا کانفیڈنس ٹوڑ گیا پارا پارا ہو گیا وجہ یہ ہوئی ہماری لوکلیٹی میں ایک ساؤت انڈیان آدمی آیا وہ کسی مصیبت میں تھا he was seeking the help from the persons کوئی اور اتفاقن اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں تھا میرے بھائی نے بڑے بھائی نے یہ شہرت کر رکھی تھی پورے محلے میں he was making me famous کہ ہمارا بھائی انگلیش میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہے میں کل انٹرمیڈیٹ میں تھا بہت زیادہ ایکسپرٹ تو نہیں تھا لیکن ایک بھائی کی محبت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ساؤت انڈیان سے بات کرنے کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا میں نے بمشکل اس سے پوچھا how much money do you need to go to your home یقین کیجئے اس ایک سینٹنس کو بولنے کے لیے جنوری کی سردیوں میں مجھے پسینے آ گئے تھے میرا پورا شریر پسینے سے تر تھا اور اس سینٹنس میں اتنے زیادہ پوزز میں نے لے لیے تھے جتنے زیادہ اس سینٹنس میں ورڈز بھی نہیں تھے میری بہت زیادہ بیجزتی ہو گئی تھی I was humiliated in the presence of my father and in the presence of my elder brother دونوں نے مجھے سپورٹ کیا کہا ابھی بچے ہو لیکن میں نہیں مانا میں واپس اپنے ٹیچر کے پاس گیا عبدالسلام صاحب کے اور کہا کہ سر مجھے انگلیش بولنے سکھا دیجئے کہنے لگے ایگزیمنیشن پورے ہونے دیجئے پھر اس کے بعد آپ کو میں بولنا بھی ضرور سکھا دوں میں خوش ہو گیا really I got happy but my happiness did not last long after three days my best teacher مستر عبدالسلام passed away in an accident intermediate pass کرنے کے بعد دوسرے سٹیٹ گیا بی اے انگلیش آنرز کرنا چاہتا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ انگلیش آنرز کرنے کے لیے یونیورسٹی کیمپس ضروری ہوتا ہے ہمارے علاقے میں تو اس وقت ڈگری کالیج بھی نہیں تھا یونیورسٹی کیمپس تو بہت دور کی بات ہے دوسرے سٹیٹ جانے میں مجھے ایک گھنٹہ دیر ہو گئی اور اس وجہ سے مجھے ایڈمیشن سے منع کر دیا گیا میں نے بہت ان لوگوں سے منت کی سماجت کی سر میں بہت دور سے آیا ہوں پلیز سوچ لیجئے اس بارے میں کنسیڈر آباؤٹ اٹ لیکن کوئی نہیں سوچ ہاں ایک منٹ میں نے کنسیڈر آباؤٹ اٹ نہیں کہا تھا اس وقت مجھ سے بھولنے ہی نہیں آتا تھا نا انگلیش کا میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سر پلیز میرے بارے میں سوچ لیجئے گا جب میں پوری طرح سے نیراش ہو گیا کہ اب مجھے داخلہ نہیں ملے گا تو میں نے ایڈمیشن کے پیسو سے وہ بی اے انگلیش آنرز کی کتابیں خرید گئے میں شیور تھا کہ چلیے ڈگری تو نہیں ملے گی بی اے انگلیش آنرز کی لیکن ناللز تو ملی جائے گی نا ان کتابوں کو پڑھ لیں گے there will be no problem in that میں نے وہ کتابیں بھی پڑھ لی بی اے پرائیویٹ طور پر کرتا رہا وردوان کولیج سے ڈسٹرک بجنور کے پاٹھیکولر لیکن ابھی ایک کام پھر بھی باقی تھا and that was how to speak انگلیش مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے بولوں میرا translation بہت اچھا ہو رہا تھا مجھ سے کوئی کہتا تھا کہ اس والے واقعے کو کیجے گا اس والے sentence کو کیجے گا تو میں copy کتاب بھی نہیں لیتا تھا نوٹ بک کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی میں ایسے زبانی بنا دیتا تھا پوری پوری stories کو زبانی translate کر دیتا تھا لیکن جب یہ میرے پاس اپنے expressions کے لیے آتا تھا جب مجھے اپنے ویچار ویکت کرنے ہوتے تھے تب مجھے کافی مشکل ہو جاتا تھا اور میں بول نہیں پاتا تھا بہت دنوں سوچنے کے بعد میرے پاس ایک خرافاتی idea آ گیا اور یہ خرافاتی idea کچھ الگ تھا something different total different میں نے اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ جو میری عمر کے تھے کچھ چھوٹے تھے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا میدان میں جانا شروع کر دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب کا انگلیش سے کیا relation ہے yes اس کا انگلیش سے بڑا زبردست connection اور relation ہے کرکٹ کھیلنا تو زیادہ اچھا اپنے سے آتا نہیں تھا اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور commentary کرتے تھے شروع میں ایک دو دن ہندی میں بولے اس کے بعد ایک sentence انگلیش کا دوسرا sentence انگلیش کا تیسرے دن تیسرا sentence انگلیش کا ہوتے ہوتے مہینہ دو مہینہ میں میں بارہ over کے میچ کی پوری commentary کرنے لگا یہ بچے جو کم پڑھے لکھے تھے یا میرے جیسے انگلیش پڑھے ہوئے نہیں تھے ان میں کچھ science group کے لڑکے تھے کچھ commerce کے تھے اور کچھ less educated تھے یہ لوگ تھوڑا ناغوار تو لگتا تھا ان لوگوں کو برا تو مانتے تھے لیکن یہ دل ہی دل میں سننا بھی چاہتے تھے ان انگلیش کے ورٹس کو میں بہت زیادہ غلط بولتا تھا لیکن بولنے لگا تھا اس دن مجھے احساس ہوا کہ جس چیز نے مجھے انگلیش بولنے سے روکے رکھا ہے وہ ہے میرا اپنا ایک خوف ایٹیکائی فابیا کاکورا فائیو فابیا آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ بہت عجیب سے ورٹس بتاتا ہوں تو میں نے سوچا یہ ایک دو ورٹس آپ کو یہاں بھی ضرور ملنا چاہیے غلطی کرنے کے خوف کو ایٹیکائی فابیا کہتے ہیں فیل ہونے کے ڈر کو کاکورا فائیو فابیا کہتے ہیں کمنٹری کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ایکچلی اور اس دن کے بعد سے پھر میں نے ایٹیکائیٹڈ لوگوں کے بیچ میں بھی بولنا شروع کر دیا اب میرا گرامہ ٹھیک ہو چکا تھا بولنا بھی آگیا تھا لیکن ایک چیز بس ایک کام بس ایک کام واقعی تھا دوستو یقین کیجئے گا اس سے زیادہ تف پروسس مجھے کبھی نہیں لگا جتنا ایکسنٹ اور پریننسیئشن تھا ہو سکتا ہے کہ آڈینس یہ سوچ رہے ہوں کہ اس میں کون سی مشکل بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے وقت میں پیدا ہوئے ہیں اور میں دوسرے وقت میں پیدا ہوا تھا اس وقت انٹرنیٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی آپ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے تھے تو یہ بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہونے والا تھا میرے لیے لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے ایکسنٹ اور پریننسیئشن پر بھی کام کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا ہے واز کو واز پڑھایا جاتا تھا ہم لوگوں کو واز کہتے تھے واز مجھے اسے کرنا تھا یہ کیسے کرتا ہے بہت مشکل تھا اس کے لیے ایک اور خرافاتی آئیڈیا دماغ میں آیا اگر مقصد بدل جاتا ہے تو ریزلٹ بدل جاتا ہے پہلے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے سینیما جایا کرتا تھا اب میں ایڈوکیشن کے لیے سینیما جا رہا تھا کچھ ورڈز کچھ سینٹنسز کچھ ایکسپریشنز کچھ ایڈیمز مجھے سینیما سے یعنی کہ موویز سے ملنے لگے تھے گھر پر ٹی وی دیکھنا بھی شروع کر دیا تھا بعد میں ٹی وی بند کرنا پڑا کیونکہ اس پہ ساس بہو کے قش سے بہت آتے تھے کچھ اور اس میں ہوتا نہیں تھا میں نے کہا اور مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہو جائے گا میرا پڑھائی لکھائی سے بھی جاؤں گا اور یہ ساس بہو میں اُلچ کے رہ جاؤں گا اس وقت ویسے بھی میں نوجوان ہوا کرتا تھا ابھی میں کمارہ کہلانے کی عمر میں بھی نہیں تھا کبھی چوڑا ساتھ تھا انٹر کرنے کے فوراں بات کی بات ہے تو موویز دیکھنا شروع کیا موویز میں پرٹیکولر ریتک روشن کا ایکسنٹ اور فریننسی ایشن بڑا اپیلنگ لگا نصیر الدین شاہ صاحب کا ایکسنٹ بہت اچھا لگا شاید آپ کچھ محسوس بھی کر سکتے ہوں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کرکٹ کی بات کریں دیکھا تو راہول دریویڈ صاحب کا رمیز راجہ کا ان دونوں کا ایکسنٹ اور فریننسی ایشن اور بولنے کا طریقہ بڑا نیچرل تھا ایک صاحب اور ملے انہوں نے کہا کہ آپ انگلیش تو بولتے ہو لیکن جب آپ بولتے ہو تو آپ کے چہرے پر ایک عجیب سے ہاؤ بھاؤ ہوتے ہیں وہ ظلفقار محمدی نظری نہیں آتا ہے جو اردو یا ہندی بولتے وقت ہوتا ہے آپ کو چہرہ پوری طرح بدل جاتا ہے ایسا نہیں لگنا چاہیے وک آن ایٹ میں نے سوچا ٹھیک ہے ایک سیجیسٹن بڑا ہے لیکن یہ ضروری ہے سالوں بیٹ گئے میں فلمز دیکھتا رہا موویز دیکھتا رہا اور دھیرے 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 میرا ایکسنٹ اور پرننسییشن بہتر ہوتا چلا گیا آج انٹرنیٹ کے ایڈونٹ نے انٹرنیٹ کی اویلیبلیٹی نے آپ کے لیے چیزوں کو سیکھنا بڑا آسان کر دیا ہے بہت سارے اپلیکیشنز اویلیبل ہیں خاص طور پر جوش ٹاک کا سپوکن انگلش اپلیکیشن بہت زیادہ یوسفل ہے میں نے خود بھی ٹرائے کر کے دیکھا ہے پلے سٹور پر فری آف کاؤسٹ اویلیبل ہے سٹال کریں ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ بھی اس ویڈیو کے انٹ تک آ گئے ہیں تو میری طرح آپ بھی انسپائل ضرور ہوئے ہوگے دوستو آپ کو پتا ہے ہم سب بڑے سپنے دیکھتے ہیں لیکن ہم میں سے کچھ ہی لوگ ہیں جو اپنے سپنے کو پورا کر پاتے ہیں اور آپ نے کبھی نوٹس کیا جو بھی لوگ اپنے گول کو اچیف کر پاتے ہیں ان میں ایک کومن سکل ہوتی ہے وہ کیا ہے اچھی کومنیکیشن سکلز اور انگلیش بولنے کی سکلز اور اب ہم بھی اس سکل کو ماسٹر کر سکتے ہیں جو سکلز اب کے ساتھ یہاں پہ ہمیں ڈیلی ووکیبلیری گرامر ریڈنگ رائٹنگ پریکٹس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی جیسے لاکھو سٹوڈنگ کے ساتھ انگلیش میں بات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اس سے ہم اپنے انگلیش کی فلوینسی جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں تو چلیے آج ہی اپنے سپنے کی اور پہلا قدم لیتے ہیں بھارت کے نمبر ون سپوکن انگلیش رننگ ایپ جو سکلز کے ساتھ